رمضان شریف آ رہا ہے نا اس لیے کچھ خاص باتوں کا ذکر چھڑے بھائی نے ہمارے ہاں لوگ نا ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کپڑے صاف رکھنا ہی سنت ہے اور دان صاف کرنا ہی سنت ہے اور کنگا کرنا ہی سنت ہے دل صاف رکھنا بھی سنت ہے یہ بھی حضور کو بڑا پسند ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کے بارے میں کوئی بات مجھے نہ پہنچانا یعنی کوئی ایسی بات جو شکایت بنے کسی کی یہ میں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام تو معصومہ نہیں لکھتا تعلیمِ امت کے لئے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچانا فرمایا میں تمہارے حق میں اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہتا ہوں ہمیں نہ بڑا چسکہ آتا ہے جب کوئی بندہ کرتا ہے ہم تیرے بارے گل کیتی ہیں تو ہو 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 کوئی پھر تمہاری دلچسپی ہوتی ہے دس ہونے کی آنکھیں تو دستو میرا ویرے میں تیرا نہ آنی لئندہ تو گل کر سہی اوہ خدا کیا کر لے گا تم اور ہمیشہ جو بات آپ کو بتانے والا ہوتا ہے نا وہ مخلص نہیں ہوتا آپ کے ساتھ ایک شخص آپ کو آکے کہتا ہے فلانا آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا تو پوچھنا چاہیے نا اسے کہ تم اگر میرا سجن تھا تو پھر تم نے جواب کیوں نہیں دیا تو مجھے بتانے آگیا ہے تیرا پیار ہوتا تو وہیں تو اس بات کو کلیر کھا رہا تھا تو تو یہاں لے آیا اور وہاں سے اٹھا کر یہاں تک آنے میں اس میں کئی مسالے بھی شامل ہو جاتے ہیں بات کرنے میں لہجہ ہوتا ہے نا وہ لہجہ بدل جاتا ہے وہ گفتگو کامدہ ایک لہجہ یہ نا ایک شیر ہے داگ دیلوی کا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر اب پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر یہ بات اور ہے اور اگر اسے لہجہ بدل کے کیا جائے نا بیان تو پھر یہ ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر صرف لہجہ بدلہ ہے لفظ کوئی نہیں بدلہ اس میں اللہ کرے آپ کو سمجھائے لہجہ بدلہ ہے لفظ لیکن پہلے بات اور ہے بعد میں بات پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر اس کا مطلب ہے کٹ سکتا ہے آپ نے لفظ نہیں بدلہ لہجہ بدلہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر اس کا مطلب ہے کاتی نہیں سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہو تو لوگ لہجہ لفظ نہیں بدلتے صرف لہجہ ہی بدل دیتے ہیں اور انکلاب برپا ہو جاتا ہے سامنے والے کو وہ کھیڑ کے رکھ دیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی پسند یہ ہے کہ امت کے دل میں کسی کے لیے بوجھ نہ ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انس اے میرے بیٹے تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے عداوت نہ ہو بغض نہ ہو صبح اٹھو تو طبیعت علکی پھل کی ہو کسی کے بارے میں سوچ نہ تمہارے دل میں بری ہو حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے اور اسی نے مجھ سے محبت کی ہے جس نے میری سنت سے محبت کی نبی پاک کی یہ پسند ہے یہ حضور کی چاہت تیسری بات نماز حضور کو بڑی پسند ہے پریشان ہو گئے آپ بات سنت وہ ہمارے ہاں سنتیں بھی لوگنے اپنی اپنی مرضی کی نا نمیٹھا کھانا سنت ہے بالکل سنت ہے نمیٹھا کھانا بھی سنت ہے فاقہ کرنا بھی سنت ہے نمیٹھے والی سنت کو آپ قبول نہ کریں کئی کے دنوں تک فاقہ بھی رہا اور حضور کا فقر اختیاری ہے کائنات کے مالک ہے نبی پاک خزانوں کی کنجی ہیں کہ جو فاقہ کیا یہ میرے نبی کی پسند ہے یہ حضور کی چاہت ہے میری بات کو سمجھیں نماز حضور کو بڑی پسند ہے بڑی پسند ہے ہم حضور کو باتیں سنتے ہیں پر ان کی گہرائی تک نہیں اترتے آپ کبھی ان لفظوں پر غور کریں کہ حضور نے فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مار نہ جائے امتی اس بات پر اتنی بڑی بات فرمائے جب تو نماز پڑھتا ہے سجدہ کرتا ہے تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی کتنا خوش نصیب ہے امتی کہ وہ کام کرتا ہے جس سے کریم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی حضور نے کنی دلچسپی نماز کنی دلچسپی تیرے ہی تو حضور نے نماز شروع کر دی توفان آگئے تو نماز شروع کر دی اگر بارش نہیں ہوتی تو نماز شروع کر دی صورت چاند گرین ہو گیا تو نماز شروع کر دی اب کوئی بھی خیر کا کام ہے آیا تو تراویہ ہے عید آئی تو نمازیں عید الفتر ہیں جمع آیا تو اس میں نماز ہے ہر مقام پہ حضور نے نماز رکھی آج کل بہت بڑے زبردست قسم کے عاشقے نارکیٹ میں ملتے فیل میں پچیس سال سے قرار رہا ہوں بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں میرے لئے دعا کریں میں کہا تو محفلتے ہیں بغیر دعا تو اکرائی جانے اس کی بھی دعا کراتا اس کی اکرائی اس کو کہتے ہیں نماز پڑھ تو کہتے ہیں بس جی تو اسی میرے لئے دعا کرو میں نے کہا باقی تو بغیر دعا کے کر رہے تو بینک میں تنخواہ آگئی اور ڈیڑھ بھی آگئی تنخواہ لینے جانے کی تو کبھی کوئی بندہ پیر صاحب کے پاس نہیں آیا کہ تنخواہ آگئی ہے لینے جانے کو دل نہیں کر رہا ذرا دعا کر دیں آج تک نہیں کوئی آیا کہ میری طبیعت نہیں کر رہی کہ میں جا کے وہاں سے پیسے لے یا ہوں ذرا دعا کر دیں اور نماز کا کہتے ہیں دعا کریں بھئی آپ اتنے کام بغیر دعا کے کر رہے ہیں پیر صاحب کی تو یہ فرض ہے دعا تو کریں گے لیکن یہ کیا بات جس چیز کو غزور نے پسند کیا اس پر ہماری طبیعت فوراں مائل ہونی چاہیے فوراں مائل ہونی چاہیے اور نبی پاک علیہ السلام اتنا محبوب رکھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے مغرب کی نماز نبی پاک کے ساتھ پڑھی یہ در آباد دیکھئے گا غزور کی دلچسپی دیکھئے گا مغرب غزور کے ساتھ پڑھی کچھ لوگ تشریف لے گئے گھروں کو چلے گئے صحابہ ہم بیٹھ گئے کہ یار تھوڑا سا تکائی میں عشاء پڑھ کے جائے گئے ایک نماز پڑھی دوسری کے انتظار میں بیٹھ گئے فرماتے ہیں سرکار دی تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد حضور واپس آئے تو ہم نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ کو کریم محبوب علیہ السلام کو اس طرح آتے دیکھا کہ حضور تیز قدموں سے چل رہے اور مقدس سانس پھولا ہوا ہے حضور ہمارے قریب آکے بیٹھے فرمایا کیا کر رہے تھے تم تیزی سے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال آیا دل میں کہ ہم نے جا کے کیا کرنا ہے یہیں رکھتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے تو معبو فرمانے لگے اللہ قریب نے آسمان کا دروازہ کھولا ہے جو اس کی شان کلائے گئے اور تمہیں اس نے دیکھا ہے اور اس نے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرمایا کہ دیکھو میرے معبوب کے غلام ایک نماز پڑھ لی ہے اور دوسری کا انتظار کر رہے ہیں تو فرمایا میں بھی تمہیں دیکھنے آیا ہوں سلام کو نماز بڑی پسند ہے یہ الحمدللہ رمضان شریف آگیا پانچوں نمازیں تو اللہ کے فضل سے پڑھیں گے انشاءاللہ تیز چالیس منٹ کھڑا ہونا کوئی اتنا مشکل کام نہیں صرف ذہن کو سمجھانے والی بات ہے بلکل کوئی مشکل نہیں ہمیں پاسپورٹ کے دفتر بھی بڑی بڑی دیر کھڑا رکھا جاتا ہے شناکتی کار کے دفتر میں بھی بڑی بڑی دیر لوگ بچارے کھڑے رہتے ہیں ایمنگریشن کی لائنوں میں لوگ کھڑے بڑے بڑے دفاتر میں کھڑے تو میرے خیال ہے چالیس منٹ تراوی میں بھی بندہ کھڑا رہا ہی سکتا ہے اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا جو طریقہ ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ سید عائشہ فرماتی ہے حضور تو رات کو اتنی نماز پڑھتے تھے کہ قدموں میں ورم آ جاتے ہیں یا کون ہے جس کے پیر سوچ جاتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں تو تراوی کی نیت اس کا ارادہ اور ایک جگہ مستقل تراوی پڑھنے کا احتمام کہ میں نے ازول تاخر قرآن پاک سننا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو رمضان میں بڑی سعادت ملتی ہے نا بندے کو بڑی سعادت وہ ملتی ہے صبح سہری میں اٹھنے کی یعنی جن کی جو کہتے ہیں نا میری مشکل سے آنکھ اٹھتی ہے جو کہ سارے مزلمان اٹھتے ہیں تو ان کی بھی آنکھ کھولی جاتی ہے تو سہری میں اٹھنا تو ہے ہی تو دس منٹ پہلے کیوں نہ اٹھیں نماز پڑھیں وہ نماز جو نبی پاک کو بڑی پسند ہے پہلے تحجد کی نماز پڑھیں پھر سہری کھائیں اور یہ جو سہری کھانی ہے نا یہ نہیں سمجھنا میں روٹی کھا رہا ہوں دئی کھا رہا ہوں چپاتی کھا رہا ہوں سالن کھا رہا ہوں سہری کھانا عبادت ہے سہری کھانا ہم تو کہتے ہیں تو کوئی سات بجے ناشتہ کرتا ہے کوئی نو بجے کرتا ہے یہ جو سویرے سہری کھا رہے ہیں نا یہ خود نہیں کھا رہے یہ کسی نے کہا ہے تو کھا رہے ہیں یہ کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں یہودی سہری نہیں کرتے تھے روزہ رکھتے تھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمارا اور یہودیوں کا فرق ہی سہری کا حضور نے فرمایا سہری کھایا کرو اس میں برکت ہے اور یہ حدیث آپ نے سارا رمضان کا مئنہ صبح ضرور یاد رکھنی ہے جب آپ نے سہری کے لیے اٹھنا اس کو نہیں بھولنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ ہم صرف روٹی کھا رہے ہیں یہ تو خدا کا فضل ہے اس کو دی ہوئی نعمت ہے تو رمضان المبارک میں عبادات میں اضافہ تلاوت قرآن پاک کا خاص بندوبست خاص پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہمیں انتے ان صرف مونڈیا نوہ آخندی لوڑ نہیں تو سہاں نراز نہیں ہونا میں بیسے بھی چلنا ہوں ٹائم ہو گیا اٹھنے کا نراز نہیں ہونا اب میرا دل کرتا ہے کہ بچوں کے والد شہ بھی کہوں کہ تسی بھی تھوڑا موبائل کاٹی استعمال کرے اب صرف بچوں کی بات نہیں رہی بڑوں تک بھی چلی گئی چونکہ اب بچے کہتے ہیں کہ اببا جی سے نا وہ تو گھارہ آتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی موبائل ہی موبائل رہے یہ گیارہ مہینے ہم نے یہ سارا کچھ دیکھا ہمارے ملک میں کوئی نہ کوئی تماشا لگا رہتے ہیں اللہ معاف کرے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی پکڑا گیا کوئی چھوٹ گیا کرنا کرانا تو ہے کچھ نہیں یہی چکر ہے یہ چل رہے تو گیارہ مہینے ہم نے سیاسی تفسریں دیکھے خبریں دیکھیں اور پھر باتیں بھی کی اور پھر اندر کی خبریں بھی سنی اور اندر کی خبریں بھی لی تو کیا ملک میں انقلاب آگیا ہے تو گیارہ مہینے تفسروں سے کوئی نہیں آیا تو ایک مہینہ رہنے دو چھوڑ دو یہ خبریں سبریں یہ پورا مہینہ رب کی عبادت میں لگاؤ تلاوت کی قرآن کا خاص ذوق قرآن کا رمضان سے خاص رشتہ ہے شہر رمضان اللہ زی انزل فیہ القرآن رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور نبی پاک کو قرآن پاک سے بڑا پیان ہے حضور کی بڑی پسند ہے تلاوت قرآن کسی صحابی کو حضور بلا کے کہتے ہیں مجھے قرآن سناو اور کسی کے پاس تشریف لے جاتے اس پر مربانی کرتے اور فرماتے مجھے حکم وہ ہے تجھے قرآن سناو یہ آپ دیکھیا حدیث میں کس طرح کے تذکریں قرآن پاک کا خاص دیاتی محول میں پتا کیا ہوتا تھا سارے بہن بھائی دن میں قرآن پاک پڑھتے تھے رمضان میں جب موقع ملا قرآن پڑھنا ہے تو بہن پوچھتی سی بھائی سے تیرے کنیس بارے ہوئے نہیں تو داست تیرے کنیس ہوئے نہیں اس لیے کہ خیال تھا میں نے زیادہ پڑھنے دوسرے کا خیال تھا اللہ کرے وہ دور واپس آ جائے اللہ کرے لوگ جم جائیں قرآن پاک سے ایک پورا قرآن مجید ختم ہو ترابی میں اور پھر دو سپارے ساتھ اور پڑھے جائیں ایک پڑھا جائیں مسجد میں روز ایک پڑھا جائے گھر میں تاکہ تین قرآن پاک تو رمضان میں ختم ہو جائیں کچھ ذوق تو بنایا جائے نبی پاک علیہ السلام تو سلام ہر سال حضرت جبریل امین آتے تھے اور رمضان میں حضور کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے حضور ان کو قرآن مجید سناتے وہ نبی پاک کو قرآن پاک سناتے تو اس کا ذہن بنائیں آخری گزارش آپ سے یہ ہے سارا سالی معبود سخاوت کرتے تھے لیکن رمضان المبارک میں تو نبی رحمت علیہ السلام کی سخاوت اس طرح کی ہوتی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں ہر سائل کو حضور عطا کرتے تھے ہر سائل کو حضور دیتے ہم نے نہ سخاوت ذمہ لگا دی ہے صرف امیر امیر لوگوں کے جو زیادہ ہی تگڑے حضور نے ہمیں بتا کیا بتایا تھا نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا کہ دوزخ سے بچ جاؤ چاہے خجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ یہاں سے شروع کرو سخاوت اور حضور نے فرمایا جب گوشت بکاؤ نہ تو شوربہ زیادہ کر لو ذرا اپنے پڑوسیوں کو بھی تھوڑا سالن دے دو یہاں سے سخاوت شروع فرمائی ہم نے نہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا خیال ہے کہ دینا میرے ذمہ ہے ہی نہیں میں تو ہناب سخاوت کرنی ہوں کوئی اور کرے اور میرے عزیز امام غزالی فرمایا کرتے تھے اللہ تو بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے تو دینے کا مزاج تو پیدا کر رب توفیق بھی عطا فرمائے گا تو آغاز تو کر غربت بڑی بڑھ گئی یہ حکمرانوں کی شاہ خرچیاں اور ان کی جو مزاج کے اندر جو ہے وہ بے پروائی ہے اور عوام کے مسائل سے نہ آشنائی اس نے غربت بڑھا دی چونکہ جو آدمی مالدار ہو جاتا ہے اس کے تعلقات بھی مالداروں سے ہو جاتے پھر اسے لگتا ہے کہ غریب ہے ہی کوئی نہیں گاڑی میں بیٹھنے والا اپنی گاڑی میں اسے تو انہیں نہیں پتا ہوتا ہے تو تکلیف کیدی ہوتی ہے وہ پھر نکل جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں سب ٹھیک ہے سب کچھ حال ہے وہ ان آزمائشوں کا اسے درد رہے ہیں تو اس رمضان میں کچھ انتہائی پڑھ دے کے ساتھ انتہائی خیال کے ساتھ آپ کے عزیزوں میں مالداروں میں اور جاننے والوں میں اگر کوئی ایسے لوگ موجود ہوں جو تکلیف کا شکار ہیں تو وقت پر یعنی ستائیس رمضان کا انتظار نہ کریں ٹائم پر ان لوگوں کے ساتھ خیر کا رویہ کریں یہ نبی پاک کی پسند ہیں یہ جو چند باتیں میں نے محبوب پاک علیہ السلام کی پسند کی آپ کے سامنے رکھی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ان پر توجہ فرمائیں گے محفلے ہوتی ہیں نبی پاک کے نام کی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو آنا بھی ہوتا ہے جانا بھی ہوتا ہے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نظریات کے قائل ہیں شخصیات تو آتی بھی ہیں چلی بھی جاتی دنیا سے بھی چلی جاتی اس لیے مجھے جانا ہے دو ایک جگہ میرے وعدے اور ہیں آپ اتمنان سے بیٹھیں گے خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے ہمارے بڑے خوبصورت سنا خان ٹائم کتنا رہ گیا دی ابھی تو اب سلسلہ بن سکتا ہے دی ابھی ماشاءاللہ تعالی مائفلہ کے چل سکتی ہے تو آپ ماحول کو اگر بٹھیں گے تو اس میں اچھا رہے گا خوبصورتی رہے گی اللہ تعالی میری اور آنے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اگر یہ رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فتہ بھی اونی آپ ان سے کہیں یا آپ کی پیروی کریں ان سے فرمائیں کہ میری پیروی کرو پھر تمہیں ملے گا یہ کہ یحببکم اللہ اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کامل مکمل اور اکمل نمونہ بنا کے اس لئے بھیجائے کہ جو اس خودصورت نمونے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا اور ان رستوں پہ چلے گا جن رستوں پہ نبی پاک علیہ السلام نے چلایا ہے تو اس شخص کو اللہ کی محبوبیت نصیب ہوگی ہمارے ہاں کسی جگہ کئی آدمی مہمان جاتا ہے تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں آپ کی پسند کیا ہے آپ کیا کھائیں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں اور آپ مشروعات میں کیا پسند کرتے ہیں دیگر چیزوں میں آپ کیا پسند کرتے ہیں وہ چیز بنا لی جائے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹھونڈ لیتے ہیں معلومات کر لیتے ہیں ماں بڑی توجہ سے پتہ کر لیتی ہے کہ میرے بچے کو کیا کیا پسند ہے پھر ان چیزوں کا وہ احتمام بھی کرتی ہے کوشش بھی کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ بچہ جو چیز رغبت کے ساتھ کھا سکے اس کی صحت کے لیے اس کی طبیعت کے لیے وہ چیز بائی سے برکت بن سکے وہ چیز فراہم کرتی ہے والد کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں معلومات کروں کہ میرے بچوں کو میرے گھر والوں کو کونسی چیز اچھی لگتی ہے پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کے لیے وہ ساری ضروریات ایک جگہ جمع کرتی ہے یہ ایک اچھا رواج ہے جائز اور حلال اور طیب رزق کے ساتھ اگر کسی کی پسند کی چیز کو قریب کیا جائے تو اس میں کوہرج والی بات نہیں ہے اور یہ بائی سے برکتی ہے کوئی ناپسنددہ چیز نہیں صرف آپ کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ڈھونڈتے ہیں کہ انہیں کیا کیا پسند ہے تو پھر ہمیں یہ بھی تو ڈھونڈنا چاہیے نا ہمارے نبی پاک کو کیا کیا پسند ہے صحابہ اس کی تلاش میں رہتے تھے ڈھونڈتے تھے کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کو محبوب ہیں حضور پسند کرتے ہیں اور پھر انہوں نے چن چن کے وہ چیزیں لاکہ ہمارے سامنے بھی رکھی کہ ان چیزوں سے نبی پاک کی رغبت زیادہ تھی مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتی ہے مسواق حضور کو بڑی پسند تھی اور اتنی زیادہ پسند تھی کہ وقت وصال بھی نبی کریم علیہ السلام نے مسواق کرتے ہوئے جب کسی کو دیکھا تو حضور نے اشارہ فرمایا کہ مجھے مسواق کرنا یعنی وقت وصال بھی سیدہ فرماتی ہے میں نے وہ مسواق لی اسے چبا کے نرم کیا حضور کو پیش کر آپ غور فرمائیں گے یہ کس کی پسند ہے یہ ہمارے نبی پاک کی پسند ہے اور مولانا حسن رضا فرماتے ہیں کہ رنگیں چمر پسند نہ پھولوں کی بھو پسند ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند اور کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند تو حضور کی جو پسند ہے نبی پاک کی جو چاہت ہے یہ حضور کو بڑا پسند تھا کہ مسواق سے نبی پاک رغبت کر دلوں کا صاف ہونا باطن کا پاک ہونا حسد سے ادھاوت سے بغض سے تکبر سے ہر قسم کے بوجھ سے طبیعت کا حلقہ پھلکا ہونا یہ نبی پاک کی پسند ہے حضور علیہ السلام کے دل میں کسی کے لیے کوئی بات آ نہیں سکتی اللہ نے معبوب کو معصوم بنا ہے لیکن تعلیمِ امت کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کو فرمایا کسی کے بارے میں مجھتا کوئی بات نہ پہنچانا آپ کی توجہ نہیں میری بات پر اللہ کرے آپ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اسے سمجھ جائیں